ہیلو ایوریون اسلام علیکم ویلکم ٹو مای سپیس فوڈ فن اینڈ اینٹی آج میں آپ کے ساتھ چکن کوفتا کی ریسیپی ایک نئے انداز میں شیئر کروں گی چکن کوفتا کی ریسیپی تو آپ نے بہت ساری دیکھی ہوں گی پر یہ ریسیپی آپ کو آج میں نئے انداز سے بنانا سکھاؤں گی بہت ہی یونک فیم ہے تو ویڈیو کو ٹل اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل کرنے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ نئے ویڈیو کے نوٹفیکیشن آپ کو حاصل ہو یہاں پر میں نے ایک باؤ لے لیا ہے اور میں نے ایک کیچی کے برابر ہاتھ کا پسا ہوا جو کیمہ ہوتا ہے وہ شامل کر لیا ہے چکن کے کیمے کو میں نے اچھے طریقے سے دھوکے اور چھنی میں ایک رکھ لیا تھا تاکہ یہ سارا پانی جو ہے اس کا نکل جائے اور کوفتے ہیں جو وہ اچھے طریقے سے بن جائیں پانی ہمیں نکالنا ہوگا ورنہ یہ کوفتے ہمارے نہیں بنے گے کیونکہ یہ ہاتھ کا پسا ہوا کیمہ ہے یہاں پر میں نے دو کٹے ہوئے پیاس شامل کر لیے ہیں بہت ہی بارک یہاں میں نے تین سے چار عدد بھاری مرچے ہیں بارک کاٹ کر شامل کر لیے ہیں تقریباً دو چمچ ایک مٹھی کے برابر میں نے یہاں ہرادھنیا بارک کاٹ کر شامل کر لیا ہے یہاں پر میں نے لسن، ادرک اور پدینہ کا پیس شامل کر لیا ہے آپ چاہیں تو پدینہ نہ ڈالیں اسکپ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر کوفتے کو بیننگ کرنے کے لیے چار چمچ میں نے کون فلور شامل کر لیا ہے آپ چاہیں تو پیسن بھی شامل کر سکتے ہیں پر میں نے یہاں کون فلور شامل کیا ہے تاکہ اچھے طریقے سے گول شیپ میں کوفتے بن جائیں یہاں پر میں نے ون اینڈ ہاف چمچ بنا ہوا دنیا پاورڈر شامل کر لیا ہے ایک چمچ نمک ایک چمچ لال مرچ پاورڈر ایک چمچ پسا ہوا ہرا دنیا پاورڈر ایک چمچ چاٹ مسالہ آپ چاہیں تو اپنی مرضی کے مطابق یہ مسالہ جارت سامل کر سکتے ہیں سارے مسالوں کو میں اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی تاکہ اچھے طریقے سے کوفتوں بھی بائننگ ہو جائیں اور گول شیپ میں کوفتے بن جائیں سارے مسالے کو میں نے اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے اب میں کوفتے بناوں گی گول شیپ میں میں نے سارے کوفتوں کے مسالے سے کوفتے تیار کر کے اب پلیٹ میں رکھتی ہیں آپ چاہیں تو اسے فریز بھی کر سکتے ہیں یہاں سے میں نے کچھ اٹھا کر اور آپ کو سارن بنانا سکھاؤں گی ایک پین لے لیں گے اس میں میں تھوڑا سا اوائل ایک چمچ کے برابر ڈالوں گی اب اس میں کفتے شامل کر لیں گے یہاں میں نے آج میڈیم ٹو لو فلم اپن کر دی ہے میں سارے کفتوں کو ایسے ہی پکا کر اور آدھے میں فریز کر دوں گی آپ بھی ایسا کیجئے گا اس کفتوں کو ہلکی آج پر پکانے کے بعد ہی فریز کر لیں ماشاءاللہ سے کفتے ہمارے اچھے سے پک چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پلٹ پلٹ کر دیکھنا ہوگا کفتوں کو جلانا نہیں ہے ہمیں ہمارے کفتیں اچھے طریقے سے بن گئے ہیں اب ہم سالن کی تیاری کریں گے ایک پین لے لیں گے اس میں ہم ایک کپ کے برابر اوائل شامل کر لیں گے اوائل شامل کرنے کے بعد ہم دو کٹے ہوئے پیاز شامل کر لیں گے پیاز کو ہمیں زیادہ بھوننا نہیں ہے ادرک لسن اور پودینے کا پیس شامل کر لیں گے اچھے طریقے سے ساری چیزوں کو دیمی دیمی آج پر تھوڑا سا فرائے کر لیں گے جب پیاز تھوڑے سے ہلکے سے گولڈن براؤن ہو جائے تو اب ہم یہاں پر ایک ادر ٹرماٹر شامل کر لیں گے اچھے طریقے سے ہلکا سا ساری چیزوں کو بھون لیں گے زیادہ ہمیں بھوننا نہیں ہے جب ساری چیزیں ہلکی سی بھون جائیں تو ایک پلیٹ لے کے اس میں ہمیں یہ ساری چیزیں نکال کے گرینڈ کر لینی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ساری چیزوں کو نکال دیا ہے ایک پلیٹ میں اب اسے مجھے سارا گرینڈ کرنا ہے یہاں پر جو اوائل بچا تھا اس میں میں نے یہ کوفتے ہلکے سے جو فرائے کیے تھے وہ شامل کر لینے ہیں دو سارا مسالہ میں نے نکالا تھا اوائل سے اس میں میں نے ایک کپ دھائی شامل کر کے اچھے طریقے سے گرینڈ کر لیا ہے گرینڈ کرنے کے بعد اب میں نے کوفتوں میں سارا مکسچر وہ میں نے شامل کر لیا ہے یہ جھٹ پٹ اور جلدی سے بن جانے والی بہت ہی زبردست ریسیپی ہے اب میں نے تھوڑا سا جو مکسی میں مسالہ بچ گیا تھا اس میں پانی شامل کر کے یہاں پر ڈال دیا ہے اسے ہلکی آنچ پر میڈیوم ٹو لو فلم پر پکانا ہوگا تاکہ کوفتوں میں جو بھی میں نے یہ مسالہ بنایا ہے وہ شامل اچھے طریقے سے ہو جائے اب مزید کڑی کو ٹیسٹ دینے کے لیے یہاں ہم مسالے جلیں گے ایک چمچ نمک کٹا ہوا بھونا ہوا زیرہ ایک چمچ کٹی ہوئی لال میرچ پاودر کڑی مسالہ ایک چمچ کٹا ہوا دھنیا ایک چمچ گرم مسالہ ایک چمچ اب ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے ہلکی آنچ پر ہمیں یہ ساری چیزوں کو پکانا ہوگا تاکہ اچھے سے ہر چیز مکس ہو جائے مثالاً میں کڑی میں تقریباً پندرہ سے بیس منٹ ہمیں یہ پکانا ہوگا ہلکی آنچ پر تاکہ ہمارے سارے مسالہ جات اچھے طریقے سے مکس ہو جائے سالن بھی اچھے طریقے سے پک جائے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اوئل اوپر سے آ گیا ہے اور سالن تقریباً اچھے طریقے سے پک گیا ہے اب یہاں میں اس اسٹریچ پر دو کٹی ہوئی ہری مرچے شامل کر دوں گی اور مزید ایک منٹ تک اس کو پکاؤں گی تاکہ اچھے طریقے سے ہری مرچوں کا جو فلیور ہے ان کوفتہ کڑی میں آ جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ماشاءاللہ سے زبردست کلر آیا ہے کوفتہ کڑی کا آپ اس ریسیپ کو گھر میں اپنے ضرور ٹرائے کیجئے گا اسی میتھر سے اور آپ دیکھئے گا کہ اتنی اچھی اور زبردست اور لذت بھری یہ ریسیپی بنتی ہے آج کی یہ کوفتہ کڑی کی ریسیپی آپ کو کیسی لگی مجھے کمیٹ میں اپنے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور اپنے فیملی اور فرینڈ میں یہ ریسیپی ضرور شیئر کیجئے گا جو چینل پر نئے ہیں وہ سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ نیو ویڈیو کے نوٹفیکیشن ان کو حاصل ہو اب تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیو ریسیپی کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی